یہ جو بیماری صدارت و قیادت و ریاست میں مبتلا ہوتے ہیں یہ فخور ہوتے ہیں کھوکھلے جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا کہ یہ پاکستانیوں کا حصہ نہیں تھا حق لیکن ہو گیا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کہیں پاکستانی قوم نے یہ اپنی قابلیت ثابت کی ہے چونکہ اللہ کا فرمانہ ہے جو جس قابل ہے ہم اسے ضرور دیتے ہیں وہ چیز تو یہ ہم نے قابلیت اپنی ثابت کی ہے کہ ہمیں ایسے قائدین اور ایسے رواسا اور ایسے حکام صدور ایسے میسر آئیں جو کھوکھلے ہیں جن کے اندر اقتدار کی شہوت کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی یہ ایک مسلم بات ہے اس کو آپ کسی بھی پیمانے پر پرک سکتے ہیں کہ بعض ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے باہ صلاحیت تھے لیکن اگر اندر جہانک کے دیکھیں تو ملک کی تباہی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے دو بہت ہی باہ صلاحیت رواسا پاکستان کے ذکر کیا جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ایک ظلفکار علی بھٹو اور ایک عیوب خان خب یہ دونوں کہا جاتا ہے انہوں نے ملک کی ترقی کی انہوں نے بنیادے رکھی انہی نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے اگر اندر سے کھولیں معاملے کو تو اور اسی طرح دوسرے آئے ہیں ان کے اندر بھی یہی بیماری تھی جنہوں نے جو امام سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی قیادت اور صدارت کا شوق ہے وہ ہلاک ہے اور ہلاک کرے گا یہ انجام ملک کا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے اور اگرانت کے اندر بھی میں چک سکتے ہیں ہلاک کریں تو اندر بھی میں چک سکتے ہیں جسی ہے